یہ دنیا ایسی عجیب و غریب چیزوں سے بری بڑی ہے کہ جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہر وقت ہمارے پاس ایسی ایسی نیگٹیو اینرڈیز ہوتی ہیں جن کو بہت ہی کم لوگ ایکسپیرینس کر پاتے ہیں لیکن جن کو یہ شیطانی چیزیں یہ جنات یہ نیگٹیو اینرڈیز تنگ کرتی ہیں ان کو ڈپریشن، مصیبتوں اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی سب چیزوں میں سے ایک کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے جسے سلیپ پریلیسز کہتے ہیں سلیپ پریلیسز کیا ہوتا ہے جن کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے اور جن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ان کو آج اس ویڈیو میں اس کے مطالق تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا اور ان نیگٹیو اینرڈیز، ان شیاطین، ان جنات سے، ان بری چیزوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا بہترین سولیوشن بھی بتایا جائے گا السلام علیکم میں ہوں حافظ احسان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو سلیپ پریلیسز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان جب رات کو سوتا ہے تو اچانک اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کی چیسٹ پر کوئی نیگٹیو اینرڈی آکے بیٹھ جاتی ہے جو کہ انسان کو ہلنے نہیں دیتی انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے بول نہیں پاتا آیت الکرسی یا کچھ بھی پڑھنا چاہے وہ بول نہیں پاتا وہ چیز اس کو جکڑ کے رکھتی ہے اور جس سے وہ ڈر بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ دس منٹ تک ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ آدھے گھنٹے تک ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ایک گھنٹے تک بھی چلتا ہے ایک بہت ہی برا ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت ہی خوفناک ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس چیز کو لے کے بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اس میں باڈی ٹیمپریری آرزی طور پر مفلوج ہو جاتی ہے پیرالائز ہو جاتی ہے جس میں کہ انسان کا دماغ تو ہوش میں ہوتا ہے وہ فیل کر پاتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا ہے کہ اس کے چسٹ کے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں باتا اور ضروری نہیں کہ کسی عام انسان کے ساتھ یہ ہو ایون کہ میں نے جو اپنی لائف میں ایکسپیرنس کیا یہ علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو دین کے سکولرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی چیز پیش آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت زیادہ سولیوشنز موجود ہیں کہ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دینی طور پر رہنمائی دے چکا ہوں جن کو الحمدللہ ان چیزوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں کچھ آدمی نے بتایا کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو اچانک سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی چیسٹ پر ان کے سینے پر کوئی چیز آکے بیٹھ گئی ہے اور اس چیز نے ان کو جکڑ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ بھی پڑھنا چاہیں کچھ بولنا چاہیں وہ نہیں بول پاتے وہ آس پاس کسی لیٹے ہوئے کو جگانا چاہیں وہ جگان نہیں پاتے ایون کہ وہ جب کلمات کچھ کہنا چاہیں تعوض پڑھنا چاہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیں یا آیت القرصی پڑھنا چاہیں کوئی چیز ان کی زبان کو روک لیتی ہے وہ پڑھ نہیں پاتے اور کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جب مشکل سے جب وہ ایسے کلمات پڑھ لیتے ہیں تعوض وغیرہ یا آیت القرصی جب وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو وہ چیز اسی وقت ڈیسپیر ہو جاتی ہے اسی وقت وہ چیز غائب ہو جاتی ہے تو جب میں نے انہیں کچھ اذکار پڑھنے کے لیے بتائے تو کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ اب رات کو میرے ساتھ ایسی کیفیت نہیں ہوتی لیکن اب نماز فجر کے بعد جب میں سوتا ہوں تو اس وقت میرے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے تو میں نے انہیں بتایا دیکھیں نبی باک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی انسان رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بستر پر مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح و فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے تو جب آپ رات کو یہ وظیفہ یا یہ اذکار پڑھ کے سوئیں گے تو صبح و فجر تک آپ کی پروٹیکشن رہے گی آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں گے لیکن فجر کے بعد آپ کو اگین یہ وظیفہ یہ اذکار کرنے پڑیں گے انہوں نے ایسا ہی شروع کر دیا کہ نماز فجر کے بعد بھی وہی اذکار جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے پھر نماز فجر کے بعد پڑھ کے اس کے بعد سونا شروع کیا تو الحمدللہ کچھ ہی دن کے بعد ان کی یہ کنڈیشن ختم ہو گئے سلیپ پریلیسز انہیں پھر دوبارہ نہیں ہوا تو اگر تو آپ کے ساتھ یہ سلیپ پریلیسز کا پروپلم ہے یا آپ ویسے شیعاتین سے بچنا چاہتے ہیں ہمارے اردگرد بہت ساری ایسی نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں خوش نہیں دیکھ پاتے جس میں نظر بد بھی آ جاتی ہے جادو بھی آ جاتا ہے اور ویسے بھی شیعاتین آ جاتے ہیں جو انسان کو بغیر کسی وجہ کے تنگ بھی کرتے ہیں تو ان سب سے پروٹیکشن کے لیے ان سب سے حفاظت کے لیے آپ کو میں جو وظیفہ جو اذکار بتاؤں گا ان کو اپنے معمول میں رکھیں آپ ہمیشہ جادو سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ آپ نیگٹیو انرجیز سے محفوظ رہیں گے نظر بد سے محفوظ رہیں گے اور دلی سکون آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ مغرب کے بعد لازمی پڑھ لیا کریں وہ اذکار یہ ہیں تین مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ سورت الناس یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو شام کے وقت پڑھتے ہیں نماز مغرب کے بعد تو ساری رات کے لیے آپ دریں گے نہیں آپ ہر شیطانی چیز ہر بری چیز ہر نیگٹیو انرجی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور جب صبح فجر کی نماز عطا کریں اس کے بعد بھی اسی وظیفے کو اسی عمل کو دورائیں انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی آپ پر جادو نہیں ہوگا کبھی آپ کسی نیگٹیو انرجی سے ایفیکٹڈ نہیں ہوں گے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں تین سات یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے کوئی ساتھ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی اپنے معمول میں رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس زندگی میں آپ کے دل سے ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور اس زندگی میں آپ کے لیے ہر چیز میں آسانی پیدا ہوگی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہیں گے پھر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا جلدی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ و ناظر